اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام اور میں ہوں اسمہ خان رومی ناظرین سپریم کورٹ میں آج فیصل باوڈا کی تاہیات ناہلی کیس کی سماعت ہوئی بہت اہم سماعت رہی اس حوالے سے کہ چیف جسس عمرتہ بندیال کی صحبراہی میں تین رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا تھا اور دوران سماعت چیف جسس کے جانب سے جو اہم ریمارک سامنے آئے آرٹیکل باسٹھ ون ایف سے متعلق انہوں نے کہا کہ تاہیات ناہلی کا آرٹیکل باسٹھ ون ایف ڈریکونین کانون ہے کالا کانون ہے ہم موجودہ کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے اور اس کے بعد یہ سماعت چھے اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوہزار اٹھارہ میں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ناہلی سے متعلق مدد کا تاہیات ناہلی کیا جائے کتنی مدد ہونی چاہیے اس کے لیے تاہیات ناہلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو جس پانچ رکنی بینچ نے اس باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کا فیصلہ دیا تھا اس جو پانچ رکنی بینچ میں چیف جسس جو موجودہ چیف جسس ہیں عمرت آبندیال وہ اس بینچ کا حصہ تھے اب ایسے وقت میں جب وہ خود چیف جسس ہیں وہ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے تو یہ معاملہ بڑا اہم ہو جاتا ہے اور حیران کن بھی ہو جاتا ہے کہ اب ایسے وقت میں یہ ریمارکس ٹوٹلی اپوزٹ کیسے ہو جاتے ہیں بہت سے سوالات اس سے جنم لیتے ہیں کہ کیا اس وقت جو فیصلہ لیا گیا وہ غلط تھا یا کیا ایسے سرکمسٹینسز تھے جن کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا کون سے پریشرز تھے جن کے تحت یہ فیصلہ لینا پڑا اس پر بھی بہت سے ہم سوال اٹھائے جا سکتے ہیں آج فواد چودری صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا کہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح کرنا ہوگی ملک میں جوڈیشل اصلاحات کی ضرورت ہے اور جو کہ نئی حکومت کرے گی مزید انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے آرٹیکل باسٹھ ون ایف ماضی سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تنقید کی زد میں رہا ہے خاص طور پر جب اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہت بار یہ ثابت یہ بات ہوئی کہ اس آرٹیکل کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے مگر پارلیمنٹ نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی آج جب اس کی زد میں پی ٹی آئی خود آ رہی ہے تو ان کی طرف سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی مزید وضاحت کی جائے دوسری طرف مریم نواز نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں رانوما مسلم لیگ نون نحال حاشمی صاحب نحال حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نحال حاشمی صاحب آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی طرف بڑھنے سے پہلے جو عمران خان کا توہین عدالت کیس میں فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی گئی ہے اور ان کی معافی قبول کر لی گئی ہے آپ کے کیس میں اور عمران خان کے کیس میں ایسا کیا فرق تھا کہ فیصلوں میں یہ فرق دیکھنے میں آیا یا کیا آپ کی طرف سے معافی اتنے اچھے طریقے سے نہیں مانگی گئی کیا معاملہ تھا یہ بڑا فرق تھا میرے اور اس میں کیونکہ وہ لادلے ہیں میں لادلہ نہیں ہوں انہیں ایک گرینڈ انارو دیا گیا مجھے گرینڈ انارو نہیں دیا گیا انہوں نے جج کا نام لیا تھا میں نے کسی جج کا نام نہیں لیا تھا کسی عدالت کا نام نہیں لیا تھا انہوں نے جج کو نام لے کر کے دھمکی دی تھی اور کیس کو کوئی اس کے حوالے سے دھمکی دی تھی نہ میں نے کسی کیس کے حوالے سے بات کی تھی نہ میں نے کوئی دھمکی دی تھی تو بڑا فرق ہے دونوں میں چونکہ وہ لادلے ہیں اور میں لادلہ نہیں ہوں یہ ایک بنیادی فرق ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہاں پاکستان میں جو آرٹیکل ٹونٹی فائیب ہے وہ بڑا کلیر کہتا ہے کہ ایوری سیٹیزن ایس ایکول بیفور دا آئیز آف لاؤ تو یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے آرٹیکل ٹونٹی فائیب کی جب ایوری سیٹیزن ایس ناٹ ایکول بیفور دا آئیز آف لاؤ تو ایک این آر او دیا گیا بظاہر بادیوں نظر میں جبکہ بینچ نے یہ کہا بھی تھا کہ بادیوں نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کنٹیمٹ آف کوٹ کیا ہے اور پھر جو انہوں نے معافی نامہ دیا وہ بھی وہ کہتے ہیں معافی نامہ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جی بس میں نے ایک معذرت کر لیا تو وہ تو کہتے ہیں میں نے معافی نامہ نہیں دیا باوجود اس کے ایک کوٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروا دیں ریٹن سٹیٹمنٹ تو جمع ہوئی ہے دیکھئے لادلے کا قانون اور ہے میرے لیے قانون اور ہے سعیت انہال آشمی صاحب جو کوٹ آف کنٹیمٹ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے اگر آج عمران خان کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے تو جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ غلط آیا تھا یا آپ سے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور جب دنیا بھر میں یہ قانون جو ہے موجود بھی رہا ہے تو اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا رہا اگرچہ کہ یہ اس کی توجیحات یہ دی جاتی رہی کہ پاکستان میں اس کی ضرورت پیش آئی کیونکہ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو سکتی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی ختم ہو جانا چاہیے اور یہ فیصلہ ٹھیک آیا ہے دیکھئے اس سے نہ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے نہ بہار ہوتی ہے عدلیہ کی ساکھ متاثر جب ہوتی ہے جب عدلیہ از خود نوٹس لیتی ہے یا پینامہ جیسے کیسز میں ڈیریکشن دیتی ہے کہ نیپ کو کہ آپ تین تین کیسز بنایں محمد عواشی پہ اور ان کے اہل خانہ پہ ان کی بیٹی پہ ایون مریم اس وقت کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی عدلیہ کی جو ایمیج ہے اس وقت ڈسٹورٹ ہو دی جب عدلیہ ایک ڈگرا بینچ بنا دیتا ہے عدلیہ تب مجروع ہوتا ہے اس کی تسخوش جب عدلیہ واتس اپ پہ جی آئی ٹی میمبرانز کا تائیم کرتے ہیں وہاں پہ مجروع ہوتا ہے عدلیہ کے تقریر کر دینے سے یا ان کے ججمنٹ کو ڈسکس کرنے سے ان کے کنڈک کو ڈسکس کرنے سے عدلیہ کے وقار میں کوئی فرق نہیں آتا ہے عدلیہ کے وقار پہتر ہوتا ہے جب آپ اچھے فیصلے دیں لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو عدلیہ کے فیصلے اج وقت خمج میں آتا ہے مگر اگر آپ اپنے فیصلے میں انصاف سے دور ہو اور بینچ کے وہ جو نظر آتا ہو جب بینچ یہ کہتا ہو کہ اب ایک قانون کوئی نہیں ملا مگر ہم بلیک لارڈ ڈسٹری سے لے کر کے اس فیصلے کو دے رہے ہیں جب بینچ یہ کہے کہ جو مین سٹیننگ بی فور می اسے سیسلین مافیا اس وقت عدلیہ کے وقار کو بہت چوٹ پڑتا ہے مجروع ہوتی ہے جب عدلیہ کہتے ہو کہ گاڈ فادر ٹائپ کی چیز ہے اس وقت ہوتا ہے جب عدلیہ عدالتی اور قانونی نقطہ اور پوائنٹ سے ہٹ کر کے اپنے ریمارس دیتے ہو کہ سیکڑوں صدیوں اس کیس کو یاد کیا جائے گا اچھے ناموں سے نہیں جیسے بھٹو صاحب کا کیس تھا اس کو اچھے نام سے آدھ بھی یاد نہیں کیا گیا اسی طرح نواز شیخ کو ملائم کیا گیا ان کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی ان کی فیملی کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی پورٹکل پروسس کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی اور بینچ نے اپنے عدود سے باہر نکل کے جا کر کے باتے کی صحیح آچھا آہ نحال آشمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار انور رضا صاحب انور رضا صاحب آہ آج ایک آہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور باسٹ ون ایف پر جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسس کے مزید اس سماعت میں کیا مقالمہ رہا ذرا اس سے آگاہ کیجئے گا ادھر عمر اطیاب اندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بینک نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اس سماعت میں انہوں نے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت جو ریمارکس دیئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کالا قانون ہے ان کا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے اسی قانون کے تحت سابق وزریعظم نواز شیف صاحب اور جانگری ترین صاحب جو ہیں وہ تاہیات نہلی کی تلوار ان پر لٹک رہی ہے اور مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس سے فواج صاحب نے بھی کومنٹ کیا تھا اور انہیں کہا کہ یہ بالکل کالا قانون ہے اور اس سے نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ اگر کالا قانون اس وقت عدلیہ کو محسوس ہوا ہے تو یہ اس وقت بھی محسوس ہونا چاہیے تھا جب اس کی زد میں نواز شیف صاحب اور جانگری ترین صاحب آئے تھے اب مجھے لگتا یوں ہے کہ شاید کسی اور کی باری ہے تاہیات نہل ہونے کی اسی وجہ سے اس طرح کی گفتگو جو ہے پلٹکلی کی جا رہی ہے تاہم یہ ڈیٹرمن کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ پبلیکلی ان کو چیلنج نہ کیا جا سکے بلکہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے جن کی نظیریں ملتی ہیں اور ایسے فیصلے عدلیہ کے فیصلے ہی بولتے ہیں اور سکسٹی ٹو ایف جو ہے اس کے تحت صادق اور امین کی بات بھی سامنے آتی ہے اسی وجہ سے نواز شیف صاحب اور جانگری ترین صاحب جو ہیں وہ تاہیات نہل ہوئے ہیں البتہ اس کو ابھی آگے چل کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ کسی کو تاہیات نہل کر سکتے ہیں ایسا بھی سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے انہیں اس بات کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اب مستقبل میں بھی اس جو ماضی میں فیصلے کیے گئے تھے ان کو برقرار رکھا جاتا ہے یا پھر اپنے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ماضی میں تھے ان کو اب تبدیل کیا جا سکتا ہے نظریہ ضرورت ہر دور میں موجود رہا اسی وجہ سے شاید جو ناکتین ہیں جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ سے متعلق بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور جو فیصلے ان سے ان کے خلاف آتے ہیں اس پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے لیکن یہ سوچنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کو عدلیہ کو کہ ان کے فیصلوں سے ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے جس سے یہ تاثر لیا جا سکے کہ شاید ایک کسی نہ کسی کو فیور کیا جا رہا ہے کیونکہ نحال عاشمی صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی ہے اس سے یہی تاثر لیا جا رہا ہے کہ کنٹمٹ کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ شاید انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گے یہ ایک تاثر ان کی طرف سے اور ان کی سیاسی جو اتحاد ہے ان کی طرف سے یہ قائم کیا جا رہا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے اداروں کو کیونکہ اگر اداروں سے متعلق کوئی تنقید کی جاتی ہے تو انہیں پھر سوچنا ہوگا انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے فیصلوں کے ذریعے انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جس کے حق میں آپ فیصلہ دیں گے وہ تو عدلیہ کی تعریف کرے گا لیکن جس کے خلاف آپ کوئی فیصلہ کریں گے وہ آپ پر تنقید بھی کرے گا لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ عدلیہ کو اب وہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس سے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو اور ادارے حقیقی معنی میں مضبوط ہوں وہ اسی صورت ہوں گے جب آپ تمام پلٹیکل پارٹیز کو تمام جو سکرین کورٹ سے عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں ان کو ایک ترازو میں تولیں گے تو پھر ممکن ہے کہ عوام کا بھی ٹرسٹ جو ہے بڑی بڑی امپورٹن بات کہ جب ایک ہی کیس میں ایک فیصلہ اور آتا ہے دوسرا اور آتا ہے تو وہ تنازع کا شکار ہو جاتا ہے اور ججز کے فیصلوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا سیاسی مستقبل واضح ہوتا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ جو ابھی آرٹیکل باسٹ ون ہے دوہزار اٹھارہ اٹھارہ میں اس پر مختلف فیصلہ لیا گیا لیکن آج جو چیف جسٹس ہیں اسی پر مختلف ریمارکس دے رہے ہیں تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے پولٹیکلی اس کو جو ہے وہ ہم کس طرح سے کر دیکھیں گے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید نظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ججز کے فیصلے جو ہیں وہ ملک کے سیاسی مستقبل پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں پریسیڈنٹس بن جاتے ہیں اور بعض اوقات جب ان کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے قانون جو ہیں وہ دو مختلف نظیریں مجھ جاتے ہیں نحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آرٹیکل باست ون ایف ہے جس پر آج بہت اہم ریمارکس آئے چیف جسٹس کی جانب سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو ری ویزٹ کیا جانا چاہیے بلکل ری ویزٹ کیا جانا چاہیے بگر کیا اُس وقت یہ صاحب جج نہیں تھا کہا اُس وقت بھی آئین اور قانون سیم تھا یہی لکھا ہوا تھا سکسٹی ٹو ون ایف پہ جب محمد نواز شیف صاحب کو تاہیات تاہل کیا گیا تھا تاہیات تاہل میں بہت ڈھونٹا رہا تو زیرو فور میں اور سکسٹی ٹو ون میں ایف میں کے تاہیات کی ایک ٹرمز ہو سکتا ہے دو ٹرم اور مریم نواز کو دو ٹرم کیلئے کیا گیا تھا اور کیپٹن سفدر کو دو ٹرم کیلئے کیا تھا تو اس کے یقینا آپ بہت اچھی آپ کی آبزرویشن ہے آپ نے ٹھیک بات کی کہ اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہونے ہیں بہت دیانک مرتب ہو چکے ہمارے ملک پہ کیونکہ اسی کے اثرات کے وجہ سے ایک ایسی حکومت آئی جسے آج ہم اس کو بھگت رہے تھے ہمارے کے آج سے سی پیک چلا گیا ہماری فورن پالیسی خراب ہو گئی ہمارے دوست ممالک سے ہمارے تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے کافی پاکستانی قوم نے ادا کی ایک غلط پالٹکل ڈیسیشن کے وحثے اگر ایک ٹرم کے لیے ہوتے میاں نواشی صاحب نہ ہیں تو شاید دوبارہ وہ پرائیم نیسٹر ہوتے ہمارے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آہ ان کی پارٹی ان کی فیملی کو سیاست سے بے دخل کر دیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں ایک سیاسی ابتری ہو گئی ملک میں ایک سیاسی خلفشار ہو گیا ملک سے طور پر ڈی ٹریکٹ ہو گیا پاکستان کے پارٹی کو اگر آپ اس کے ٹریک سے ہٹا دیں گے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ جرپ ایک فرد پر اثر نہیں ہوتا اس سے اس ملک کے سیاسی نظام پر بہت بھاری اثر ہوتا اور نظام بہت بھاری قیمت ادا کر رہی ہوتی ہے اور جو افرا تفری ہے وہ سب ہوتا دیکھیں خانون اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کو یہ فرد کو یا کسی گروپ کو اپنے پنشمنٹ دی رہا ہے اصلاح کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو مسیوز نہ کیا جائے ہمم بدقسمت سے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اسے صدا کے طور پر استعمال کیا گیا مسیوز کیا گیا ہمم بلیک سے لیا گیا جو صدا بنتی نہیں تھی وہ صداے دی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بات سپریم کورٹ بار ایسلٹیشن نے اس بات کو کا ادراک کیا ہمم اور انہوں نے کہا کہ اس قانون کو بدلنا چاہیے اور آج سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسلٹیشن کی ایک درخواست زیرے سماعت ہے ہمم جس میں انہوں نے یہ استدا کی ہے کہ لائف ٹائم جو ہے بین وہ ہٹائے جائے اور لائف ٹائم بین صرف قانون کی تبدیلی کے لیے تو پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوگا اور تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا تب ہی یہ قانون میں تبدیلی آ سکتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں سب جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی پارلیمنٹ میں اور اس معاملے کا solution کی طرف جائیں گی آپ کو solution پر ڈھونڈا ہے نا ہم نے ہر بار دیکھیں اٹھارویں ترمیم پاکستان میں ہونا ممکن نہیں تھا مگر ہم نے ایک ساتھ بیٹھے ہم نے بیٹھ کر کے یہ خیصلہ کیا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم نے ایک ساتھ بیٹھنا ہے ڈیو ڈیلیبریشن ہوئی بحث تحمید ہوئی اور ہم نے پاس کیا تو جو بھی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہو پاکستان کے سیاسی نظام کے لیے بہتر ہو پاکستان کے آئین کے لیے بہتر ہو اور جب سیاسی نظام بہتر ہوگا کسی ملک کا تو اس کی معاشی نظام بھی بہتر ہوگا اس کی معیشت بھی بہتر ہوگی اس کے سماجی نظام بھی بہتر ہوگا اس کے ہر نظام میں ایک خوبصورتی آئے گی ایک تبدیلی آئے گی بدقسمتی سے ہمارے بعض اداروں میں خاص کر کے ہمارے بنچوں میں جو انصاف کے جو لوگ ذمہ دار ہیں وہاں پہ اس بات کا ادراغ نہیں ہے ہر کسی نے اپنے آپ کو اوث Ukrain s cham وجhed liya ہے ہر کہ میں نے پاکستان کی آниц احصے مغانی ہے میں نے پاکستان کو sz alleen ٹریک پہ ڈالنا ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے ہم پاکستان کو صحیح ڈالنے کی ذمہ داری پاکستان عوام کی ہے ہم پاکستان عوام جس کو صحیح ووٹ ڈالیں گے وہی آہ پاکستان کے آہ کو صحیح ٹریک پہ لے کے جائے گا ہم نا کسی ڈفاعی ادارے کا کام ہے نا یہاں لیکن اعتصاب کریں جی اعتصاب کریں بھی اعتصاب کریں خلط کام کریں اس کا بھی اعتصاب کریں یہ پاکستان کے عوام کرائی ساتھ ہے وہ کسی کو یہ بہار کر دی دادا پاور سلف کر لیتے ہیں اور ہم بیانڈ مائی جوریس ڈیکشن جو میری ڈیوٹی ہے فرائض ہے ذمہ داری ہے اس سے بہت باہر چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنے اپنے پاور کو ایکسسائز کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عوام کی ذمہ داری ہے وہ جو فیصلے صادر کریں جس میں قوموں کی مستقبل طے ہوتی ہے یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی ہے کہ جو لوگ کسی اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا آئین کی ترجمہ نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ہم بیٹھیں گے اب چونکہ عمران خان پہ یہ بات آگئی ہے اب چونکہ یہ فیصل وادہ پہ بات آگئی ہے بابا چودری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر بیٹھنے کی ضرورت ہے تو ایک انڈیکیشن تو دے دیا گیا ہے ان کی طرف سے کہ ہم ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم تو ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مگر پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس پر عمل درامت کراتے وہ پھر لائف ٹائم بین کر دیتے ان کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام کے فیصلے کو رد نہیں کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے فیصلے کو رد نہیں کرنا چاہیے نحال آشمی صاحب اس پر فواد چودری صاحب نے بھی بات کی ہے اس پر میں آوں گی اس سے پہلے میں انور رضا صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی انور رضا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے کچھ لوجیکل کنکلوجن کی طرف بڑھیں گے ہم کچھ لوجیکل جو ڈسینز ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے پولٹیکل اسرات کیا ہوں گے دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کا ابھی ریمارکس آئے ہیں ابھی اس فیصلے کو انہوں نے بڑے جانج پرتال اس کی کرنی ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تھارولی اس کیس کو سنیں گے اور آج وقت کی کمیز کی وجہ سے ان کو آسمات بھی ملتوی کر دی گئی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کی وجہ سے جو ماضی میں اسی بنیاد پر سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ کیا کسی شخص کو کوئی اس کی ضد میں آرہا ہے اس کو بچایا جا رہا ہے یا پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی ممکن ہے کہ اس طرح کے ریمارکس کے بعد کوئی ایسا فیصلہ آئے کہ ممکن ہے کہ یہ کالا قانون جو اب کہا جا رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے کیونکہ ماضی میں بھی میں نے بار بار کہا کہ دو لوگ اس کی ضد میں آ چکے ہیں یہی پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا کسی شخص کو بچانے کے لیے اس کو ریوزٹ قانون کو کرنے کی ضرورت ہے اس لیے اس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے اس پر سوال تو اٹھ رہے ہیں لیکن ابھی چکے سماعت ہو رہی ہے اس کو تفصیلی اتھارولی اس کا سپریم کورٹ نے جائزہ لینا ہے اس کے پاتھ جب یہ ڈسین آئے گا پھر پتا چلے گا کہ سکسٹی ٹو ون ایف کی جو تلوار ہے وہ آئندہ آنے والی جو پالیٹیشنز ہیں ان پر بھی لٹک رہی ہے یا نہیں کیونکہ یہ بڑا ملین ڈالر کوسچن ہے اسی بات پر جو تمام پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید اس فیصلے سے سکسٹی ٹو ون ایف اگر کالا قانون ہے تو اس کو پھر دوہزار اٹھارہ میں بھی کالا قانون ہی قرار دیا جانا چاہیے تھا اس وقت پھر دو جو پلیٹیکل شخصیات تھی وہ تاہیات نہ ہل نہ ہوتی ہاں البتہ ممکن ہے کہ اس فیصلے کو ریوزٹ کیا جا سکے اور اب ممکن ہے کہ جو پالیٹیشنز ہیں ان کو سزا تو ان کی کوئی تجویز کی جا سکے کہ پانچ سال کے لیے آپ نہ ہل کیا جا سکتا ہے آپ کو تاہیات نہ ہل نہیں کیا جا سکتا آپ کو سیاست سے دور نہیں رکھا جا سکتا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جہانگیر ترین جو نہ ہل ہیں تاہیات کے لیے وہ بھی دوبارہ پلیٹیکل سسٹم میں آ سکتے ہیں ممکن ہے کہ ان کو دوبارہ سسٹم میں لانے کے لیے اب ریوزٹ کیا جائے اس قانون کو اور ممکن یہ بھی ہے کہ شاید کسی کو بچانے کے لیے اس قانون میں ترمیم کی جا سکتی ہے یا ایسا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے خیر یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا جب فیصلہ سامنے آئے گا تاہم ایسے قوانین کہ جن کے بارے میں پبلکلی یہ کہا جائے کہ یہ قانون شاید پلیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے اداروں کی جو ساخھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے اب اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں ایسے فیصلے دینے ہیں کہ جس سے سیاسی انتقام نظر نہ آتا ہو بلکہ جو سیاست پر ان کے فیصلوں کے اثرات ہیں وہ پوزٹیوی نظر آتے ہوں یہ بات بلکل درست ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کسی دوسرے پالٹیشنز کا کام ہے عوام انہیں الیکٹ کرتے ہیں انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون کی تشریح کرے کیونکہ قانون بنانا جو ہے وہ سیاست دانوں کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے اس کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے اگزیکٹیو کا اپنا کام ہے لیکن جب آپ اپنی حدود اور قیود کو پار کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں شاید اسی طرف نشان دہی یہ پالٹیشنز بھی کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کی جو آہندہ سماعت ہے اس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس کیا ہوں گے اس کا فیصلہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہوگا سکسٹی ٹو ون ایف فیصل وڈا کی درخواست تھی اس حوالے سے اس پر دیکھنا ہوگا کہ یہ فیصلہ کیا آتا ہے اگر تو یہ فیصلہ نہلی کا تاہیات ختم ہوتا ہے تو یہ تو نحال آشمی صاحب آپ اور آپ کی جماعت کے لیے خوش آئند بات ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سیاست میں آ سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جانگیر سیترین صاحب بھی ان پر بھی تاہیات نہلی کی بات ہے تو پلینگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے اور یہ تو بہت بہت امپورٹن بات کی انویر رضا نے کہ حدودوں قیود کا سائین کرنا پڑے گا اور سب سے اہم بات کہ جب جیسے فواد چودری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے تو سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بے ساکھیوں کے ذریعے جب وہ آئیں گے تو وہ عوامی مفادات کے حق میں فیصلے نہیں کر سکیں گے بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر کچھ معاشی صورتحال پر بات کریں گے سٹیٹیو بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین آئی ایم ایف کے ساتھ موہدے کے تحت حکومت جو ہے اس کو پیٹرولیم مسوات پر لیوی کو بتدریج پچاس روپے فی لٹر تک بڑھانا ہے لیکن جو موجودہ حکومت ہے یعنی دا وزیر خزانہ ہے وہ پیٹرولیم پرائسز کو کم کر رہے ہیں جس پر جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتا اسماعیل صاحب وہ اس فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی کچھ ایسے ڈیسینس لیتی رہی ہے جس پر یہ کہا جاتا رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف موہدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر موشیات ڈاکٹر فاروخ سلیم صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت فاروخ صاحب اسحاق ڈار صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ان کے اثرات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مہدے پر ہو سکتے ہیں کیونکہ جو مفتاہ اسماعیل صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو پیٹرل پرائسز کم کرنے سے پہلے آئی ایم ایف سے منظوری لینی چاہیے تھی دیکھئے اسماع میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈال صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت سب سے ڈیلیونٹ یشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی ماضی کی کارکرتری جو ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈال سکتے ہیں اور اس سے پھر توقع رہے ہیں یا توقع نہ رکھنا رکھنا وہ دیتیجہ اس کے سامنے آ سکتا ہے دیکھئے ابھی تو ان کو اٹھائیس سبتمبر کو شاید انہوں نے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور پچھلے چھے یا سات سیشن جو کرنسی مارکٹ کے حوالے سے دودھرے ہیں اس پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو ڈالر کو ہے وہ کس طرح خوفزادہ کر دیا یعنی کہ میرے خلال سات سیشن کے اندر کوئی تیرہ روپے دعوے کے سامنے روپے آیا ہے دونوں مارکٹ میں بھی اور اور انڈر بینک مارکٹ میں اگر ماضی کی کارکردگی کی مختصرن بات کی جائے تو اس وقت مہنگائی پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے اگر آپ یاد کریں کہ دوہزار تیرہ میں جب حلف خوایا تھا اس وقت مہنگائی کی شرح مہنگائی کی شرح ہے وہ گرتے 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 دھائی پیسل پہ چلی گئی تیرہ تو دھائی سالوں کے اندر دوہزار تیرہ میں انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی ہاں وہ وہی بالا کام دوبارہ سے دوہزار پائیس میں کر سکیں گے this only time ہل کر صحیح اچھا یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پچھلی کارکردگی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اس وقت ایک situation اور تھی economy کا model اور تھا expansion economy کی طرف جو ہے یہ بڑھ رہے تھے لیکن اس وقت جو ماہرین معاشیات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ contraction کی طرف جایا جائے economy کو shrink کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اپنے پرانے model کی طرف جائیں گے یا کوئی نیا framework بھی لے کر آئیں گے دیکھئے ان کا ابھی انہوں نے اپنی جو خائشات ہیں اپنی جو ترجیحات ہیں وہ بہت واضح طریقے سے ہم سب کے سامنے رکھیں انہوں نے کہا کہ تین بڑی ترجیحات ہیں سب سے پہلی ترجی ان کی روپے اور ڈالر کی جو آپس میں value ہے اس کو نیچے لانا ہے انہوں نے کہا کہ میں روپے کو مضبوط کروں گا یہ سب سے پہلی ترجیح انہوں نے خود سے کہیں دوسری ان کی ترجیح یہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو میں نے نیچے لے کے آنا ہے اور تیسری ترجیح انہوں نے بتایا ہے کہ شرح سوت کو میں نے نیچے لے کے آنا ہے تو جو پہلا والا وعدہ تھا روپی ڈالر کے حوالے تھے وہ پچھلے 10-11 دن میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ صداقت نظر آ رہی ہے کیا وہ اگلے کچھ ہفتوں میں بھی ایسا کر پائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک نقطہ اٹھایا ہے کہ دو ہنار پیرہ میں جب وہ کامیاب رہے تھے اس وقت ایک تو سٹیٹ بینک کے پاس خزانہ بہت بڑا کوئی انیس ارب ڈالر پڑے تھے اور وہ ساگدہ صاحب کی جو موڈل کی آپ نے ذکر کیا وہ سٹیٹ بینک سے ڈالر نکالتے تھے اور مارکٹ میں پھینکے جاتے تھے اس سے روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا کیا اب وہ والا موڈل چل پائے گا میرا خیال ہے کہ وہ والا موڈل اب نہیں چل پائے گا اس کی دو وجوان ایک وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں ہیں اس وقت انیس بلین تھے اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً آٹھ بلین ڈالر پڑے ہیں تو خزانہ تقریباً آپ سمجھے کہ خالی ہے بنجھے کہ چار پانچ ہفتوں سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں تو وہ والا طریقہ کار تو اب آزمایا نہیں جا رہا اس پہ شاید عمل نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے جس میں سٹیٹ بینک کو آزادی دی گئی آٹانومی دی گئی تو پہلے تو فائننس منسٹری جو تھی جب وزارت خزانہ جو تھی وہ اثر انداز ہو جاتی تھی بڑے آسان طریقے تھی اب شاید وہ کام نہ ہو پائے صحیح اچھا انواری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسحاق دار صاحب نے وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا ہے مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں اس کے کیا امپیکٹس دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے جو اکانومیسٹ اوزما وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ اوپن مارکیٹ سے اور جو کمرشل بینکس ہیں ان سے اسحاق دار صاحب جو ڈالر ہیں وہ اٹھائیں گے اور مارکیٹ میں پھینکیں گے جس سے ڈالر کی قدر میں کمی آئے گی اور روپیہ مستحقم ہوگا ایک بات اور دوسرا یہ بھی ناکتین جو ہیں ان کی جانب سے ہے کہ اسحاق دار صاحب چونکہ اداد و شمار سے کھیلتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ میں نے اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے چونکہ لیوی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کرنا تھا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اور اس کے بعد آپ نے پیٹرولیم کی پریسز میں کمی بھی کر دی اور اس پر بھی مفتہ اسمائیل نے اپنا جو کنسرن نے وہ شو کیا اور ڈیسیننگ نوٹ بھی دیا اور انہیں آج بات بھی اس پر کی جس پر اسحاق دار صاحب نے رسپونڈ بھی کیا اور انہیں شاید اس پر ادم اعتماد کا اظہار کیا مفتہ صاحب پر کہ جو روپے کی قدر ہے وہ کم کی گیا اور ڈالر کی قدر کو کم کرنا چاہیے تھا وہ تو دو سر روپے سے بھی کم ہونا چاہیے تھا ڈالر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب بڑے مشکل حالات اور مشکل فیصلے کرنے تھے تو مفتہ صاحب نے ڈیفنیٹلی ملک کی اکانومی کو اور ملک سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلے کیے اب جب حالات بہتر ہو رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالرز بھی پاکستان میں آ رہے ہیں اس سے پھر اسحاق دار صاحب آ کر مجھے لگتا ہے کہ انہیں جو ٹاسک دیا گیا ہے نواز شیف صاحب کی جانب سے کہ ڈالر کو آپ نے دو سر روپے تک لے کے آنا پیٹرلین پریسز جو ہیں وہ بھی کم کر کے پیٹرول کی قیمت کو آپ نے دو سر روپے تک لانا ہے اور اسحاق دار صاحب لائیں گے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو جو ٹاسک نواز شیف صاحب نے دیا اور دوسرا وہ اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ وہ واقعی جب پاکستان میں آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں پانچ پرس کے بعد آ کر اکانومی کو سہارا دیا ہے دیفنیٹلی وہ جو ان کے ان کا پلان ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ ضرور کریں گے اور اسی بلکل انورزا انورزا معروف ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسحاق دار صاحب کے آنے سے یہ جو ڈالر ہے اس میں کمی ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی امداد نہیں ہے کوئی اس کے پاس پردہ جو ہے کوئی بیرونی محرکات نہیں ہے کوئی معاشی محرکات نہیں ہے لیکن یہ صرف اسحاق دار صاحب کی واپسی سے یہ امپیکٹ آیا اچھا ڈاکٹ صاحب ابھی جس طرح انورزا بھی بات کر رہے تھے کہ ماضی میں اسحاق دار صاحب کا ایک کردار رہا ہے اور بڑی ان کی سٹرنٹننگ پوزیشن رہی ہے ایک ان کا روب سا ہے ایک مارکیٹ میں اور مافیاز پر کارٹلز جو ہیں وہ ان کے روب میں آ جاتے ہیں مارکیٹ پر ان کا ایک اثر ہے تاجر جو ہیں یہ ان سب سے جو ہے وہ بہتر ڈیل کر سکتے ہیں اسحاق دار صاحب کا ایسا تاثر موجود ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بہت مشکل فیصلے لیے جا رہے تھے سخت فیصلے لیے جا رہے تھے عوام جن سے کافی تنگ ہو رہی تھی کیا اب اسحاق دار صاحب کے واپسی پر عوام یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اسحاق دار صاحب عوامی مفاد میں فیصلے کریں گے اور کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں جی توقعات تو بہت ساری لگا بیٹھے ہیں پی ایم ایل این کے اندر سے بہت توقعات ہیں باقی پاکستانیوں کی بہت توقعات ہیں یہ توقع رکھی ہے کہ شاید روبائے اور ڈالر کے سامنے روبیہ مزید مضبوط ہو جائے گا مہنگائی کم ہو جائے گی لوگوں کو ریلیف ملنے لگے گا الیکشن کی تیاری ہونی ہے جو الیکشن کی توقعات ہیں پی ایم ایل این سے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو اس وقت انبائرمنٹ ہے وہ نہائیت ہی چیلنجنگ انبائرمنٹ ہے شورٹ ٹرم کے اوپر تو ہم نے دیکھا کہ ڈالر صاحب کو کچھ کامیابی ہوئی ہے خاص طور پر کرنسی مارکٹ کے حوالے سے اور سٹاک مارکٹ کے حوالے لیکن سب سے بڑا سوال جو میرے دین میں آتا ہے کہ کیا یہ شورٹ ٹرم میں جو کامیابی ہوئی ہے اس کو سسٹین کیا جا تکتا ہے یعنی کہ اس کو میڈیم ٹرم میں دل جائے جا تکتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں اس کو تبدیل کیا جا تکتا ہے مجھے لگ بڑا مشکل رہا ہے کہ یہ شورٹ ٹرم کی جو کامیابیاں ہیں یہ سسٹینیبل ہوں اور ان کی بہت ساری وجوہات لیکن ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ایک عالمی لہر چل رہی ہے جس میں مہنگائی ہے ایک عالمی لہر چل رہی ہے جس میں تقریباً سارے ہی ممالک جو ہیں وہ اپنی شرائع سود بڑھا رہے ہیں بجائے کم کرنے تو وہ جو پیسرے نمبر پہ ترجیح ہے صاحب رات صاحب کی کہ شرائع سود کو نیچے لے کے آنا ہے وہ آپ سمجھے کہ جو دنیا کی لہر چل رہی ہے اس کے خلاف ہم تیرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے پھر ہم نے دیکھا کہ جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے ڈالر کے سامنے وہ تاریخی طور پہ کمزور ترین پاؤنڈ ہو گیا یعنی کہ تقریباً ایک بٹا ایک برابر کی پیریٹی پہ پاؤنڈ پہنچ گیا مجھے میں جو گراف دیکھ رہا تھا اٹھارہ سو میں تقریباً پانچ ڈالر آپ کو چاہیے ہوتے تھے ایک پاؤنڈ خریدنے کے لئے پھر جب سپ وار ہو گئی آپ کو دس ڈالر چاہیے ہوتے تھے ایک پاؤنڈ کے لئے اور اب یہ برابر میں آ گیا جب 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 سامنے جیپنیز جین کی ڈالر نے بے تہاشا پھٹائی کیا یورو کے سامنے ڈالر نے یورو کی بے تہاشا پھٹائی کیا تو دنیا بھر میں ڈالر جو ہے وہ ساری کرنسی کی پھٹائی کر رہا ہے ہم کیا دنیا کی لہر کے خلاف تہر پائیں گے اور روپائے کو مزید مضبوش کر پائیں گے لیکن ایک ایلیمنٹ تو سٹے بازی کا ہے اس کا آپ نے ذکر دیا جو ہمیں نظر آ رہا تھا روپائے کے اندر تو وہ سٹے بازوں کو تو بھگا دیا اساق نال صاحب کے ڈالر سے وہ بھاگ گئے ہیں چاہے وہ اوپن مارکٹ میں تھے یا وہ بینکوں کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اب ایک بنیادی کمزوری ہے روپائے کی جو ہمارے تجارتی خسارے کی وجہ سے ہے تو وہ تجارتی خسارے میں تو بھی کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آ رہے تو وہ جو سٹے باز ہیں ان کو بھگا دیا ہے اس کے نتیجے میں روپائے مضبوط ہوا ہے لیکن جو بنیادی کمزوری ہے روپائے کی وہ ابھی جب دور نہیں ہوئی اچھا ڈاکس صاحب یہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنا پیٹرل پرائسز کم کرنا اور اوورال اس معیشت کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن جو لانگ ٹرم ایکانومی کو بہتر کرنے کے فیصلے ہیں ان میں کچھ ایسے ڈیسیئنز بھی ہیں جو کہ آپ عوام کی مفاد میں بھی کرتے ہیں اور ایک ایکسس ٹو کیپٹل بڑھا دیتے ہیں اور اس میں بینکس کا ایک بڑا کردار ہے بینکس کی جو ایک منوپلی ہے کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ساگڈار صاحب اس بار اس پر کچھ توجہ دیں گے کہ بینکس کی منوپلی کو ختم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ بینکس بنائے جائیں اور ان کو بینکس بنانے کی جو شرائط ہیں ان کو تھوڑا آسان کر دیا جائے تاکہ بینکس بھی زیادہ بنیں اور یہ ایکسس ٹو کیپٹل جو ہے وہ عام لوگوں کا جو ہے وہ کیپٹل کی طرف ایکسس ہو سکے دیکھئے بڑا اچھا نکتہ اٹھایا ہے آپ نے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہم نے جو عداد و شمار دیکھے ہیں جو تین مہینوں میں جو آٹھ بینک ہیں جن کو سٹیٹ بینک نے شو کاؤز نوٹسز بھیجے ہیں انہوں نے کوئی بائیس ارب روپیا فورن نقشیج میں کمایا ہے جنہی کہ بے تانشہ سکتہ بازی کی اب کارٹین کا یا مافیا کا آپ ذکر کرتی ہیں تو صرف بینک اس میں نہیں اس کے اندر بجلی کا ایک بہت بڑا مافیا ہے چینی کا ایک بہت بڑا کارٹیل ہے خات کا بہت بڑا کارٹیل ہے بجلی کا بہت بڑا کارٹیل بن گیا ہے تو ابھی تو ان کے بس وقت نہیں ابھی تو ان کی ترجیح ہے کہ انہوں نے PMLN کو ایک election کی طرف دیکھ جانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگلے چند مہینوں کے اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کا کارٹیل توڑا جائے چینی کا کارٹیل توڑا جائے لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو سیاسی مقبول فیصلے ہیں یہ لانگ ٹرم ایکانومی کے لیے نقصان دے ثابت ہوں گے دیکھیں اس وقت تو PMLN کی اور وزیرِ خزانہ صاحب کی ترجیح یہی ہوگی کہ کسی طرح عوام کو ریلیف دیا جائے فسکل سپیس کئی سے کریٹ کی جائے اور پیسے پھینکے جائیں روپیہ کو مزید مضبوط کیا جائے اب دیکھیں روپیہ کی مضبوطی کے اوپر ہم فوکس تو بہت کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا جاتا ہے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گی دنیا بڑھ سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے روپیہ سٹرونگ ہو جانا جیسے کہتے ہیں کہ معیشت میں تقریباً جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے وہ دو دھاری تنبار ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق صاحب نظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پاہندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر